سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں اونور الارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ جہاں ستی اناس وہاں سوا ستی اناس تو کیا ہوا اگر کچھ بری خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں یہ خبریں میں گھر سے تھوڑی بنا کے لائے ہوں یہ اس ملک کے حکمرانوں کا عطیہ ہے انورٹڈ قوماز میں عطیہ کو سمجھئے گا کچھ بری خبریں ہیں ملائشیا میں ادم آدائیگی کے معاملے پر لیز کے معاملے پر اس حوالے سے کھڑے ہونے والے تنازع کے بعد وہ ہوا ہے جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا ملائشیا والوں کو بھی پتا تھا کہ پاکستان میں ایک ایسی سرکار موجود ہے جس کا زیادت کا زیادہ تر وقت پچھلوں کو رونے پیٹنے میں ہی گزر جاتا ہے ان کی ولولہ انگیز قیادت کی وجہ سے ان کی اتنی حمد بڑھ گئی کہ انہوں نے ملائشیا نے بین الخوامی قوانین کی شاید دھجیاں بکھیرتے ہوئے جس کو کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے عمران خان اور مہاتیر محمد کی دوستی دوستی کو بھی انورٹڈ قوماز میں سمجھیے گا کا بھی لحاظ نہ کیا اور پی آئی اے کے تیارے پر ہاتھ ڈال کر کے مسافروں کو گٹ آؤٹ کر دیا گویا اسمارٹ ہونا کسی کے کام نہ آیا نہ پی آئی اے کی پرواز میں سوار مسافروں کے ہینڈسوم ہونے سے اس کا مطلب ہے تمام مسائل حل نہیں ہو جاتے وزیر موصوف وزیر موصوف کہتے ہیں کہ ہمیں سنے بغیر فیصلہ دے دیا گیا اپوزیشن کہہ رہی ہے شکر مناؤ تو میں نہیں سنا کیونکہ اگر ان کو سن لیتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مسافروں کو بھی ضبط کر لیا جاتا کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلے وزیر حوابازی ہیں جو مختلف حکومتوں میں پہلے بھی حوابازی کر چکے ہیں ایک مرتبہ پھر ان کو پی ٹی آئی نے چاند ماری کا موقع فرام کیا ہے تو اس بار انہوں نے اپنی صفوں میں یہ خودکش حملہ کیا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ہماری نیشنل کریئر کی کمر ہی توڑ کر کے رکھ دی جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس ہم دنیا میں وہ واحد ائر لائن ہیں جن کے پاس دو نمبر پائلٹ دستیاب ہیں اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بڑے دلچسپ میسیجز بڑے دلچسپ پیغامات میں اپنا ایک عارفین نامہ نام کا شوشہ بھی چھوڑتا ہوں تو اس حوالے سے کچھ میسیجز میرے پاس آئے میں نے سوچا آپ کو اس سے لطف اندوز لطف اندوز کو انورٹڈ قوماز میں ہی سمجھیے گا لکھا ہے تیارہ ضبط ہونے کے بعد وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس تمام تیاروں پر خیر نال آ تے خیر نال جا لکھنے کا اصولی فیصلہ حکومت کہہ رہی ہے بہترین خارجہ پالیسی کی وجہ سے ملائشیا نے صرف پاکستان کا جہاز پکڑا ہے مسافروں کو چھوڑ دیا یہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ ہو رہی ہے حکومت کی وہ حکومت جو خود ٹرولنگ کرواتی ہے دوسری طرف لکھا ہے کہ پی آئی اے نے ملائشیا سے جہاز چھوڑوانے کے لیے عدالت میں آئی سی سی پول کے نتائج جمع کروا دیئے اور چوتھا اور آخری نیایت خطرناک لیکن ہماری تاریخ ہے اس لئے حضم کرنا پڑے گا میرے پاکستانیوں میں نے مہتیر سے بات کر لی ہے میں نے ضبط شدہ جہاز ریلیز کروانے کے لیے خصوصی فنڈ قائم کر دیا ہے جس کی نگرانی میں خود کروں گا زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں تاکہ ہم پی آئی اے کا جہاز ملائشیا سے چھوڑوا سکیں لیکن یاد رہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ ہے وہ گورننس جن سے پاکستانی میرے پاکستانی ان کے پاکستانی جنہوں نے ان کو ووٹ دیے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ بھی انورڈڈ قوماز میں ایک اور بری خبر لیکن یہ بری خبر عوام کے لیے حکومت کے لیے نہیں کیونکہ حکومت اپنے طور پر ریاست مدینہ بنا ہی چکی وزیراعظم کا اتمنان اور ان کی سمارٹنس روز افزوں ان کی ڈیسنسی ان کی سمارٹنس کو دیکھ کر کے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ہی امریکہ کے وزیراعظم ہیں پاکستان کے نہیں سال میں دوسری بار اور یہ بھی بتا دوں کہ سال کو شروع ہوئے محض سولہ دن ہوئے تو اس لیے سولہ دن میں جو حکومت دو بار پیٹرولیم کے نرخ بڑھائے وہ پورا سال ختم کرتے کرتے کتنوں کا ختم کردے گی یہ ذرا دیکھنا ہے دوسری بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے تاہم ہدایت اب بھی وہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے گود لیے ہوئے چینلز اور پالے ہوئے انکران کرام کا کہنا ہے کہ چونکہ نواز شریف چورتہ اور عاصف علی زرداری ڈاکو اور خان صاحب حاجی ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے لے کر کے وہ حکومت چلا رہے ہیں زیادہ تر غیر منتخب اور عاقین کابینہ میں موجود ہیں تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ خاطر جمع رکھنی ہے چینی اور دالیں مہنگی ہو گئی ہیں یہ بھی ظاہرے کے ایک ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے وزیراعظم کو وزیراعظم کو جس سے جو ہے اب اس پر آ جاتے ہیں ذرا کام کی بات فرماتے ہیں فضل الرحمان کو مولانا کہنا جرم اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ ایک آدمی جس کے بارے میں خود ایم کیو ایم وہ جو آج آپ کی حکومت کو سہارا دے رہی ہے وہ آپ کے بارے میں ترہ ترہ کی لال گلابی باتیں کراچی کی دیواروں پر پوتتی رہتی تھی ان داستانوں کے باوجود اگر آپ کو صادق اور امین کہہ دیا گیا ہے اب پتہ نہیں تنز کیا گیا یا واقعی ڈیکلئر کیا گیا ہے تو پھر مولانا کو مولانا کہنے میں کیا تعمل ہے یہ اپوزیشن کا ورجن ہے اس پر ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی اپنے مہمان سے سوال کیا گیا ہے کہ جی یو آئی میں فضل الرحمان کے علاوہ کون ہے جی ہاں تم آسمان کی بلندیوں سے لوٹ آنا مجھے زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے حضور جب آپ عرش مولا سے واپس آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یو آئی کے پاس کچھ ہو نہ ہو اس کے پاس ایک مذہب کارڈ ضرور ہے اور پاکستان جیسے ملک میں وہ کارڈ اکے کا کارڈ سمجھا جاتا ہے لیکن آپ کو کہاں پتہ آپ کو کیا خبر فرماتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے دو خلفہ عدالت میں پیش ہوئے اس پر مجھے یاد آیا کہ وزیراعظم صاحب آپ کے جو نامزت کردہ مقرر کردہ صدر موظم ہے پارلیمنٹ حملہ کیس میں مطلوب تھے پارلیمنٹ حملہ کیس میں مطلوب تھے خیر سے ان کو استثناء دے دیا گیا کیوں ان کو بھی عدالت میں پیش ہونے دیتے آپ کے خلاف خود آپ کے خلاف ریاست نام نہا دیا بلا وجہ کی مدینہ کے سو کالڈ والی کے خلاف ایک ہیلیکاپٹر سکینڈل ہے آپ کی پارٹی کے خلاف فورن فنڈنگ کا کیس ہے فیصل واؤڈا کی دہوری شریعت کا معاملہ ہے بی آر ٹی کا کیس ہے معلم جببہ کا ریفرنس ہے ان سب معاملات پہ کیوں آپ کی نظر نہیں گئی وہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ تمہیں کورس میں بھی پڑھ چکا ہوں لیکن یہ جو رٹی رٹائی باتیں ہیں ان کا کیا کرنا ہے اس بارے میں کچھ اگر بتایا ہوتا سنسنی خیز انکشاف کیا ہے میرے موصوف نے کہتے ہیں فیصلے میرٹ پہ کرتا ہوں سرہ فیصلے کرتے ہیں ایک تو پہلی خبر یہ ہے دوسری میرٹ پہ کرتے ہیں اب وزیراعظم کا میرٹ ملاحظہ کیجئے چیئرمن پی ٹی وی اپنا ہی رکھا ہوا وکیل نعیم بخاری پاناما کیس میں جس نے نواز شریف کی وکٹ لی اور ظاہرے کی یہ اپنے آپ میں اتنا بڑا عجر عظیم ہے کہ جس کے لیے ان کو چیئرمن پی ٹی وی لگا دیا گیا لیکن انگریزی کا ایک لفظ میں نے سیکھ رکھا ہے جب بھی میں میڈیا والوں کو درشن دے کر کہ خود ان کا انٹرویو کرتا ہوں ان بچاروں کو تو میرا انٹرویو کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا تو جب میں میڈیا کا انٹرویو کرتا ہوں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے ٹوکری میرے ٹوکری کرسی پتہ نہیں کیا اللہ مارا وہ لفظ ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے چیئرمن پیمرہ جو لگایا بھا خود کہہ رہے ہیں کہ پسلی حکومتوں نے دو نمبر لوگ لگائیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دو نمبر آدمی ہے اگر ہے مجھے نہیں بتا میں نے تو ان کی تصویر بھی آج ہی دیکھی ہے تو پھر یہ لگ کے کر کیا رہا ہے پتہ تو کرو نہیں نواز شریف کو پہلے میں کوس ہوں گا وسیم اکرم پلس کو لگایا وہ بھی میرٹ تھا میرا خیال ہے اور پتہ نہیں کتنے ای کن گو آن این آن میرا خیال آگے بڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں نواز شریف اور زرداری پیسہ ملک سے باہر لے گئے میں دست بستہ التماس کرتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں نواز شریف کو ولی زرداری کو اپنے اجداد کا واسطہ اللہ رسول کا واسطہ بھائی اگر کچھ لے کے گئے ہو تو واپس کر دو ورنہ یہ پرانا گیت سنا سنا کر کے ہمیں بور ہی کرتے رہیں گے اگر وہ پیسہ واپس لے کے گئے تھے پیسہ چورا لیا تھا تو ان کو این آر او دینے کی میڈیکل این آر او جو آپ نے نہیں دیا کیا ضرورت تھی دونوں جیل سے باہر ہیں یہ کس نے کیا کیوں کر کیا آپ تو کہہ رہے ہیں وہ چورتا کہتے ہیں پی ڈی ایم حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے سر آپس کی بات ہے کر تو ایمکیو ایم بھی یہی رہی ہے اور یہ ایمکیو ایم کی روایت ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایمکیو ایم کی وجہ سے ڈال دلیا چل رہا ہے تو آپ کو وہ چوب نہیں رہے میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ عزمہ کاردار صاحبہ کافی زمانے کے بعد ہمیں درشن دے رہی ہیں صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلمی لیگ نواز سے اور ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تمام معزز ممانوں کو شو میں خوش آمدید کہتے ہوئے عزمہ کاردار صاحبہ کے پاس جاؤں گا میڈم کیسی ہیں آپ الحمدللہ بہت شکریہ نور العروفین آپ نے مجھے انوائٹ کیا تینکیو سو وری مچ میم اچھا یہ مجھے بتائیے گا اب دیکھئے ناظرین اب آپ کو پتا چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے اب آپ کو پتا چلے گا دانش کسے کہتے ہیں اور اب آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ اپنے آپ میں سمارٹ ہوں ہوشیار ہوں تو تقدیر آپ کے لئے راہیں کیسے کھول دیتی ہے اب آپ دیکھئے وہ تمام ایف آئی آرز جو خود تقدیر نے کاتب تقدیر نے موجودہ حکومت کے خلاف کاٹ دی ہیں ثابت ہو چکی ہیں موجود ہیں حقائق شواہد بتاتے ہیں اب آپ دیکھئے گا کہ کیسے اس میں سے دانش کے موٹی بکیرتی ہیں محترمہ عظمہ کاردار صاحبہ میڈم حالانکہ ہمارے وزیراعظم صاحب اللہ نظر وز سے بچائے آئی سی سی پول کے وینر ہیں وہ ایک ورلڈ کپ جو ہمارے گلے آگیا ما شاء اللہ وہ بھی انی کا کارنامہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے خسائل ہیں میرے موصوف میں ما شاء اللہ صادق اور امین بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں اور پھر منتخب بھی ہیں اپوزیشن کو کہنے دیئے سیلیکٹڈ میڈم اس سمارٹنس کا کیا کروں میں کہ جو پی آئی اے کے تیارے کو بھی ضبط ہونے سے نہ بچا سکی کیا اسی پر اقتفا کر لیں کہ تیارہ پکڑ لیا ہمارے مسافروں کو رہا کر دیا مہاتیر محمد سے دوستی کا کیا ہوا اتحاد بین المسلمین کے دعوے کدھر گئے مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے مریم اورنگزیب کی موچھیں نہیں ہیں میری ہیں آپ کو کوئی ایک چیز بھی ہمارے میں کوئی پوزیٹیو نظر نہیں آئی ہے لیکن آپ نے مجھے تیارے کے حوالے سے سوال پوچھا ہے دیکھیں اس وقت پوری قوم کو اپنے جو قومی ادارے کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے یہ جو معاملہ ہوا ہے ملیجیا میں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ ان کی عدالت نے ایک قسم سے سوو موٹو ایکشن لے کے تو ہمارا تیارہ روک دیا حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں تھا یہ جو تیارہ تھا یہ بارہ سال پچھلے بارہ سال سے لیس پہ تھا اور اس کی چونکہ پچھلے کئی مہینے سے یہ کووڈ کی وجہ سے فلائٹس بند ہو گئی تھی اور یہ استعمال میں نہیں تھا تو پی آئی اے پیسہ بچانے کے لیے کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا اس میں ریلیف مل جائے یہ کیس یوکے میں اور ریڈی کورٹ میں اور وہاں پہ جہاں پہ لیس پہ لیے گئے ہیں میڈم یہ ساری باتیں تو میں کل سے جانتا ہوں امانداری کی باتیں یہ بہت ساری چینلز پہ یہ سب ڈسکس ہو چکی ہے میرا سوال کچھ اور تھا میرا خیال ہے آپ سرف نظر فرما گئی میرا سوال کچھ اور تھا یہ سب باتیں اپنی جگہ ویلڈ ہیں ایک ایسا ملک جو ایٹمی قوت ہو ایک ایسا ملک جس کے پاس سلطان صلاح الدین یو بھی ثانی جیسا وزیراعظم ہو ایک ایسی صادق اور امین قیادت جو چوروں اور ڈاکوں کو ہٹا کر کے یقیناً برسر اقتدار آئی ہے اس کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کانڈ ہو گیا اور میرے مسیحہ کے موہ سے ایک جملہ نہیں نکلا ایک بیان حکومت کا سامنے کوئی نہیں آیا وزیرِ آوابازی کا نام مت لیجے گا ان کا خود کچھ حملہ پی آئی آج تک بغتری ہے یہ انہی کا کانڈ ہے انہی کا رچاہ ہوا کام ہے کہ جو پی آئی ہے اب تک آخری سانسے لے رہی ہے دیکھیں آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ ملیجیا کا جو سپریم کورٹ ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا ہے اب ہم اس کی قانونی چارہ جو ہی جو ہے یہاں سے اب کر رہے ہیں اب یوکے میں بھی اس کا کیس چل رہا ہے تو اس کے مطابق جو ہے ہم آگے پیش رفت کریں گے میرے خیال میں یہ زیادتی ہے اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا جب تک کہ یہ اور یہ ملیجیا کا تو اس سے تعلق نہیں ہے اگر ہم نے لیس پہ ٹریپل سیون لیا ہے ہم نے ملیجیا سے تو نہیں لیا سب میڈم تھوڑا سا توقف کیجئے گا میرا سوال میرا خیال ہے بہت اوپر سے جا رہا ہے تھوڑا سا توقف کیجئے گا آپ کی پوزیشن میں سمجھ سکتا ہوں لیکن میری مجبوری میں ذرا خیال کیجئے صدیق الفاروق صاحب سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے میڈم تھوڑا سا توقف کیجئے گا آپ میرے پروگرام میں آگئی میں سمجھ گیا ہم پیسے دینے پڑیں گے ہم اپنی طرف میڈم ذرا سونس کی سبر کلیے کہیں جذبات میں اپنا گللک ہی متوڑ لیے گا پیسے دینے کے لیے جی میڈم جذبات میں گللک ہی متوڑ لیے گا اپنا وہ پی آئیے کے پیسے دینے کے لیے خان صاحب کو دے لینے دیں ایک منٹ رک جائیے گا جی صدیق الفاروق صاحب سر گووننس کا اس سے کوئی لینے دینا نہیں وزیراعظم کا اس سے کوئی لینے دینا نہیں وزیر حوابازی آٹو موڈ پہ چل رہے ہیں پی آئیے علمیہ کے حوالے ملک آٹو پہ لگا ہوا ہے عزمہ کاردار صاحبہ کو میرا سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا دو مرتبہ کے باوجود سر اگر آپ سمجھ گئے تو مجھے بتائیے کہ آپ کے دور میں بھی یہ کام ہوا تھا نواز شریف صاحب کا ایک موچڑا ایک جرمن نزاد سی ای او پی آئیے کا تیارہ یہاں لوگ کسی کو سائیکل نہیں دیتے مفت میں وہ پی آئیے کا تیارہ لے گیا تھا سر یہ کام تو بہت پرانا ہے ایف آئیار تو آپ کے خلاف بھی لانچ ہو چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نور العارفین صاحب اور عزمہ کاردار صاحبہ کو بھی بہت عرصے کے بعد سنا تو ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی آئیے کا تیارہ اور جیسے آپ نے کہا کہ پی آئیے کی کمر وزیرِ ہوابازی نے توڑی ملک کی معیشت کی کمر عمران خان نے توڑی ملک کی انتظامیہ کی کمر عمران خان نے توڑی اعتصاب کی کمر صدارتی آرڈیننس لا کر عمران خان نے توڑی خیبر پختونخواہ میں اعتصاب کے نظام پہ ایک عرب روپیہ قوم کا لگا کے وہ سب کو لپیٹ کے وہ یہ دعویٰ کہ میں نوے دنوں میں سارے بڑے مگرمش پکڑ لوں گا کی پی کیسے وہاں اعتصاب کی کمر توڑی کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا جتنے آپ نے کیسز گنوائے ہیں عوام کی کمر انہوں نے توڑ دی اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو براد شیٹ نے جو کچھ کیا اور جس طرح اس نے لوٹا ہے موجودہ حکومت کو اس کے بعد تو ان کا امیج تباہ ہو گیا ہے سر لیکن آپ کے دور میں بھی تو جرمن نزاد سی ایو نے ایک کام کیا تھا اس کی جسٹیپکیشن کیا ہے ابھی دینے تھے یہ کیا کیا تھا جرمن نزاد سی ایو پی آئی اے کا کیا تھا وہ تیارہ ڈال کر کے جیب میں لے گیا تھا میرے خیال ہے آپ واقف نہیں ہیں شاید اس سے نہیں نہیں مجھے اس وقت یاد نہیں ہے ایمانداری کی بات یہ ہے لیکن میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ یہ معاملہ اس وقت بہت سامنے ہے براد شیٹ کا معاملہ ہے یہ سارے معاملات ہیں چینی کا بتایا آپ نے وہ ایک سو دیس روپے پھر ہو گئی ہے آٹے کا حال دیکھ لیجئے بس چینی پر آتے ہیں انشاءاللہ اکاؤنٹویلٹی کی بات کرتے ہیں یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی جی سر بھائی پول ڈاکٹر صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا یہ جو پاکستان کی جگہسائی کا سامان کیا ہے کل ملائشیا میں ہونے والی اس حرکت نے سر یہ اپنی نظیر آپ ہے اس سے پہلے دنیا میں بہت سارے معاملات ہوتے رہے ہوں گے لیکن کم از کم کوئی اتنا بڑا میرا خیال ایک تاریخ رقم نہیں کی گئی اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا دیکھتے ہیں آپ باری مہربانی نور بھائی بات یہ ہے بری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو تہین ہیں ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہر قانونی کسی ملک کا تیارہ کوئی ملک وہ بھی جس طرح آپ نے پتایا کہ اسلامی ملک وہ روک دے انہوں نے قانون کے مطابق روکا ہے اور قانون کے مطابق ساری چیزیں ہوئی ہیں اور یہ ہم نے اس طرح کی جو صورتحال ابھی دیکھ رہے ہیں اس حکومت میں آپ یقین کریں میں کبھی دیکھی نہ کبھی سنی پوری زندگی میں ہم نے پالیٹک سنتے آ رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے پوری حسری پڑی آئے ہیں یہاں پر پاکستان میں بھی جو گورنر جرنل آئے وہ بھی معذور تھے ان کی کامیاں پڑی ان کی کتابیں پڑی آپ بلیو کریں نور بھائی میں نے زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ اس طرح کی حکومت اور جب علام امن تھے اس زمانے جب وہ ان کو دوسرے چلاتے تھے اس کے دو وجود بھی بہتر چلتی تھی انہوں نے بلکل جو صدیق فارغ صاحب کہہ رہے ہیں بلکل بیڑا غرق کر دیا ہے اللہ آرام کرے ہمارے ملک کے اوپر ابھی اور پتہ نہیں کچھ دن رہیں گے تو کیا صورتحال میں ہوگی اس کا کچھ اندازہ نہیں لگا جا سکتے جس طرح آپ نے بولا کہ یہ سونہ دن میں بڑھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور یہ ایسی صورتحال ہو گئی ہے آپ یقین کریں کہ لوگوں کی پوائنٹ سے چیزیں نکل دی جا رہی ہیں نہ کھانے کی چیزیں غریب آدمی لے پا رہے ہیں نہ کوئی وہ گیس کا بل دے پا رہے ہیں نہ بجلی کا نہیں سر میں قطع قلامے کی گنجائش نکالتے ہوئے یہ تو آپ کا میرا خیال موقف ہے شاید آپ میرا خیال مہینے میں ایک آدبار عوام کے درشن کر لیتے ہوں گے لیکن مسیح کی باڈی لینگویج دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم امریکہ کو قرضہ دے رہے ہیں اسرائیل ہماری وجہ سے چل رہا ہے اور دنیا بھر میں ہمیں دال دلیا پہنچا رہے ہیں محترمہ عظمہ کاردار صاحبہ پہلا سوال تو ہو گیا ادھر ادھر اس سے بڑا سچ اور کیا ہے پہلا سوال تو ادھر ادھر ہو گیا چلیے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے اگر اب بھی مجھے آپ چنگ کتا کر دیں اپنی روایت کے مطابق پوچھنا یہ تھا کہ یہ غریب آدمی کے ساتھ جو کھلوار کیا جا رہا ہے سال میں دوسری مرتبہ سولہ دن میں دوسری بار پیٹرولیم پرائزز جو ہیں وہ آپ کر دی گئی ہیں دال دلیا سب مہنگا ہو چکا ہے غریب آدمی رو رہا ہے لیکن سامنے والا وہی کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں ہے میڈم وہ جہاں ہے وہاں کون گھبراتا ہے وہاں سے تو نکلتے لوگ مشکل سے ہیں ہر آدمی کی تمنہ ہوتی ہے کہ یا تو اٹھا کے باہر پھیکے جائیں یا تو جو ہے وہ اپنا ٹینور پورا کر کے جائیں ٹینور پورا کرنے والے کم کم ہوتے ہیں ان کی حرکتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کیا فرمائیں گی غریب آدمی کی جو حالت ہے اور ہمارے مسیحہ کی باڈی لینگویج ہے وہ دونوں ون ایٹی ڈگری کا تضاد ہے نور اور عارفین آپ کے سوال کی طرف میں آتی ہوں لیکن پہلے میں آپ کو تسلی دلا دوں کہ آپ کا پہلا جو سوال تھا وہ ادھر ادھر نہیں ہوا اور نہ ہی جو آپ کے مہمان سمجھیں کہ جی محترمہ عظمہ کاردار کو پتا کچھ نہیں ہے محترمہ عظمہ کاردار کو وہ انفرمیشن ہے جو کہ پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں ان کی ٹویٹس میں جو انفرمیشن ہی گئی ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو جواب دیا ہے کیونکہ مجھے خود تو ڈائریکٹ انفرمیشن نہیں ہے ہمیں جو پی ایم آفر سے انفرمیشن آتی ہے یہ ہے کہ اس کے پاس انفرمیشن نہیں ہے اب میرے سوال کی جانے بگر آجائے میڈم کیونکہ پروزان کا وقت جو ہے وہ کم ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ تو بڑے معاملات ہو جاتے ہیں اگر آپ میرے سوال پہ آئیں تو اچھا اب میں آپ کے سوال پہ آتی ہوں آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا مجھ سے پوچھا ہے دیکھیں نور اور عارفین جو آئل کی قیمتیں ہوتی ہیں ان کی ڈائریکٹ کو ریلیشن ہوتی ہے انٹرنیشنل آئل مارکٹ سے آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے جب 117 روپے لیٹر پیٹرول تھا اور جب انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرول کی کیا کم ہوئی ایک مرتبہ پھر آپ نے تھانے کمانے کا موقع دیا انٹرنیشنل آپ نے جو رونا پیٹنا ڈالنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائیس آپ نہیں ہوتی ہیں پرائیس ڈاؤن بھی ہوتی ہیں بلکہ مو کے بل نیچے آتی بھی ہیں تو اس کا فائدہ تو ہمیں نہیں ملتا اس کا فائدہ تو ہمیں موقع تو آپ مجھے موقع ہی دیئے جاری میں آپ کو کیا موقع دوں 117 سے پجتر پہ نہیں آیا آپ کا آپ اس بات کا جواب دیں کس کی حکومت نے 117 سے پجتر پہ لیٹر پیٹرول لے کے آئے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اچھا تو چینی کے اوپر کیا ہوا تھا نہیں ایک منٹ رک جائیے ایک منٹ رک جائیے میڈم ابھی میں بتاتا ہوں ریلیز کا میٹم ایک منٹ رک جائیے میری بات سن لیجے پھر جواب دوں گا آپ سے میں اور چپ کر کے لوں گا یہ مسیحہ جب تک چینی کی قیمت 105 روپے تک نہیں پہنچ گئی تھی 110 روپے تب تک انہوں نے کوئی خیر خبر نہیں لی یہ حالی ہے دنوں کی بات بتا رہا ہوں اس کے بعد جب چینی کی قیمتیں آٹومیٹکلی کم ہوئیں تو انہوں نے ٹوئٹ داگ دیا کہ دیکھا ہماری پرفارمنس پھر دوبارہ چینی کی قیمتیں اب ہونی شروع ہو گئیں کدھر ہے گورنمنٹ کدھر ہے یہ آٹوموڈ پہ چل رہا ہے سارا حساب کتاب دیکھیں یہ پیٹرول کی پرائز جو ہے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ٹیکسمن ریلیف جو گورنمنٹ دے سکتی ہے تو پیٹرول کی پرائز کو اپنی کا کردگی بتانے کا کیا ذرم ہوتی وہ تو انٹرنیشنل مارکٹ سے ہو رہی تھی ابھی آپ نے مجھے کہا انڈیریکٹ ٹیکسز پہ چھوڑ کے گئے ہیں یہ تو انٹرنیشنل کانڈ تھا نا مسیحہ نے ٹوئٹ کیوں کیا ہم لوگوں نے آٹھ لاکھ سے ہم لوگ سولہ سے اٹھارہ لاکھ پہ ہم لے کے گئے ہیں ٹیکسپیئر کوئی ہمارے ملک میں ابھی ترینوں نے ٹیکسپیئر کا اچار گالنا ہے میں آپ سے سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں آپ ٹیکسپیئر کے گانا گا رہی ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں انٹرنیشنل مارکٹ میں ہونے والی چیزیں جب یہاں ان چیزوں پہ سرانداز ہوتی ہیں تو مسیحہ کیوں کریڈٹ لے رہے تھے جب ان کا کوئی عمل دخل کسی پہ نہیں ہے اپنے وزیروں کی زبان تک پہ نہیں ہے تو پھر کیوں بلا وجہ ٹوئٹ داکھتے ہیں میں بھی تو پڑھتا ہوں وہ دیکھیں انہوں نے کیا آکھا ہے اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں بھراتا ہوں اچھا ایک وقت رکھیے گا میں آتا ہوں آپ کی طرف اٹھا آج صدیق الفاروق صاحب نے پہلا موقع دیا کہ ان کو نہیں پتا دوسرا آپ نے روایت ڈال دی تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں صدیق الفاروق صاحب کے بات چاہتے ہیں میڈم تھوڑا سا توقف فرمائیے میں آپ کی طرف آتا ہوں دیکھ دھونیے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سدیق الفاروق صاحب سر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کر کے اور وقت کے مسیحہ ہمارا خون جلا رہے ہیں سر آپ کے دور میں بھی یہی سب کام تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے ہوتا رہا تھا آپ کے دور میں بھی نواز شریف صاحب کسی جگی میں نہیں رہ رہے تھے کسی ایک سو بیس گس کے گھر میں نہیں رہ رہے تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح سے عللے تللے کیے جا رہے تھے اس وقت بھی وزراء اسی طرح سے ڈکار بھی نہیں مارتے تھے اور بہت سارے معاملے ہو جاتے تھے سر عمران خان کا اعتصاب کیوں ہونا چاہیے یہ حکومت بری کیوں ہے اچھا جی میں بڑے بڑی امانداری سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دور میں 65 روپے لٹر پیٹرل ہوا 8 روپے یونٹ بجلی ہوئی گیس کی قیمت آپ کو معلوم ہے انہوں نے ہم سے 8 روپے یونٹ بجلی لی اور 1180 عرب سرکولر ڈیٹ تھا آج بجلی 20 روپے یونٹ ہے اور 2 روپے اور بڑھنے جا رہی ہے اور سرکولر ڈیٹ 2805 عرب ہونے والا ہے ہمارے دور میں ٹیکس جو تھا ہم نے اپنا 1800 عرب سے 4000 عرب تک پہنچا دیا دگنے سے زیادہ اور لوگ تنگ نہیں ہوئے ہمارے دور میں جی ڈی پی 5.8 تھی آج مائنس 1.5 ہے 7.3 گر گئی ہے ہمارے دور میں انفلیشن 4% تھی آج 17-18% ہے چار گناہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے دور میں انٹریسٹ ریٹ 5.9% تھا میکسیمم یہ کہاں لے گئے ہیں ہم نے 35 بلین ڈالر کرزہ لیا حماد آزر نے بتایا کہ ہم نے 33.5 ایک بلین واپس کر دیا ہم نے 12.000 مگا ویٹ بجلی پیدا کی بجلی ہمارے اپنا چینی ہمارے دور میں باہر پچھپنے کلو کی آٹا ہمارے دور میں 35 ربے کلو تھا یہ بات ہے ہم نے سر آگے پیچھے ہی تھی مطلب تھوڑا سا توقف اگر آپ کریں سر آپ پینلکوانی ریپورٹ دیکھیں کہ ہمارے دور میں ایک کروڑ اسی لاکھ پاکستانی خود غربت سے اوپر ہوئے یہ یو این کی ریپورٹ ہے رائٹ سر ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صوراب سر کی آپ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صوراب سر کی صاحب سر یہ مجھے بتائیے ہر طرف پور گورننس کی اگر باتیں ہیں تو آپ کے دور میں بھی تو کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی کراچی میں سو سو لاشیں ایک دن میں گھر جاتی تھی ہیں اب کم از کم وہ معاملات نہیں سمہ الحمدللہ اب معاملات اس سے پہلے سے بہتر ضرور ہیں لیکن مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ اس ایک وقت میں غریب آدمی کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امیروں تک یعنی وقت کے حاکم تک غریب کی چیخیں جا نہیں رہی کیا کریں دیکھیں نوے بھائی بات یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی گورنمنٹس رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پر بیس سال میں بہت بڑی حالت رہی ہے پاکستان کی ایک بیس میں جب پاکستان پیپلس پاڈی گورنمنٹی پوری دنیا میں ریسیسیشن آ گیا اس کے باوجود بھی ان حکومتوں نے یہاں پر خدمت کی کام کیا ملک کو آگے بڑھایا اور ایٹم بھم سے لے کر دھماکے سے لے کر ایٹم بھم بنانے سے لے کر میزائل سے لے کر باقی سب کام کیے دیولپمنٹ کا کام کیا موٹرویز دیا انکم سپورٹ پروگرام دیا سب کچھ کیا پیسے لیے اس کے پاس پیسے وہ واپس بھی کیے ڈیولپمنٹ بھی کی ڈیولپمنٹ نظر بھی آئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو روزگار پی ملا اب آپ کو خود جو ہے جس طرح نے پہلے بات کی یہ جو صورت آرے جب یہ آپ بات کرتے ہیں پہلے آپ جتنا بھی کرتے تھے ہمیں جھاڑتے تھے پچھلے حکومتوں میں اب آپ بھی تنگ ہو کر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو چھوڑیں اپنی کوئی کارکرزگی بتائیں اس حکومت کے دوران جس طرح کی واقعات جس طرح کی صورت حال نور بھائی آپ کے علم میں گرگی سائز کرتے تھے آپ جس طرح حکومتوں کو جھاڑتے تھے جس طرح کراچی کی صورت حال تھی اور اس کے باوجود یہ بھی آپ کو پتا ہے نوک صاحب میں آپ کا مشکور ہوں نہائیت ہی زیادہ مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ ریجسٹر کرا دیا کہ میں پچھلی حکومتوں کو بھی کوستا تھا ورنہ یہ میرا خیال ہے چل لیا جاتا کہ میں موجودہ حکومت صحیح جو ہے وہ بغض نکال رہا ہوں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا کچھ نہیں لیا موجودہ حکومت نے ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جانے کا دوبارہ حاضر ہوتے ہیں میڈم آپ سے اللہ رسول کا واسطہ ہے کائنڈلی سوال سن کر کے پھر اسی پر جواب دیجئے گا کیونکہ اختتامی لماتش ہو کے میں کسی جھگڑے کا متعمل نہیں ہو سکتا ریاست مدینہ کے دو خلفہ عدالت میں پیش ہوئے خان صاحب کا ہیلیکاپٹر سکینڈل کوئی نہیں سن رہا فیصل واؤڈا کی دوری شہریت کا معاملہ کوئی نہیں سن رہا پرویس خٹک کا مالم جببہ اور بی آر ٹی کا معاملہ کوئی نہیں سن رہا میڈم بہت سارے معاملات ہیں عارف علوی صاحب کو جو ہے وہ صدارتی استثناء نصیب ہو گیا اسے ایک کیس میں جس میں شاید کچھ اور ہی ہونا چاہیے تھا انصاف کے تقاضے شاید کچھ اور بھی ہو سکتے تھے اگر آپ حکومت میں نہ ہوتے فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے وہ بھی ایسی ہوا میں لٹکا ہوا ہے میڈم یہ باتوں میں بہت زیادہ تضاد ہے مطلب عوام مر رہی ہے اور یہاں کہا جاتا ہے کہ گھبرانہ نہیں ہے مہنگائی ہو رہی ہے کہا جاتا ہے گھبرانہ نہیں ہے ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے اور اپنے طرز عمل پہ نظر سانی فرمائیں گے دیکھیں نورو لارفین پرائم منسٹر اکروس بورڈ اکاؤنٹو بلیٹی میں بلیف کرتے ہیں ہمارے جو بابا روان تھے ان کا جب نیب ریفرنس کے کیس آیا تھا تو وہ نے فورن ریزائن کر دیا تھا وہ پیپلز پارٹی کے تھے بابا روان ہمارے ساتھ ہی تھے نہیں پیپلز پارٹی کے تھے بابا روان انڈوائی آپ کے کون ہیں آپ کے سال خالی ایک تو ہی ہے پرانی بات میں نہیں کر رہی ہوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کی بات کر رہی ہوں نہیں جنرل آپ نے بات کر دی اس کے بعد آزم سواتی آزم سواتی پہ جب جو سوا تھا انہوں نے بھی ریزائن کیا پھر اس کے بعد ہمارے وہ سبتین صاحب نیاں والی کے منسٹر تھے ان پہ جب ریفرنس ہوا وہ انہوں نے بھی سٹیپ ڈاؤن کیا پھر علیم خان میں نے آپ سے نام پوچھا اور آپ مجھے کہہ رہی ہے کہ موسم بہت اچھا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں احتساب کیوں نہیں ہو رہا آپ کہہ رہی ہیں ستارہ سپنا لان کے فضائل یہ ہوتے ہیں میں آپ سے وہ سوال ہی نہیں کر رہا علیم خان بے پارک میں گھنے پھر نے میں نے ان کا نام ہی نہیں لیا میں نے جن لوگوں کا نام لیا جن کیسز کے بارے میں بات کیے ان کو کیوں نہیں سننا آ جا رہا یہ مجھے بتائی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ون سائیڈ اگر ہوتا تو یہ جن کا میں نے نام لیا ہے یہ ہماری حکومت ہے نا نہیں جن کا اپنے نام لیا ان کو میں نہیں سننا یہ شاید میں ان کو جانتا نہیں آپ مجھے یوسی ناظرین کے احتساب پر آمدہ کر رہی ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں ہیڈ آف اسٹیٹ کے اس کا کیا ہوا احتساب کا ہیلیکوپٹر سکینڈل فلانا فلانا جو میں نے پوچھا اس کا جواب نصیب ہوگا یا میں صدیق الفاروخ صاحب کی جانت سے لیا ہوں دیکھیں ہم نے پرائیم منسٹر نے آتے ساتھ ان کا ساتھ اف دی ایجنڈا تھا کہ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اب اداروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جس دن آپ کو ادارے بلائیں گے وہ ضرور حاضر ہو جائیں گے ادارے ہی تو نہیں بلائیں ہیں یہ کیا کسی ادارے کی وجہ سے ہے نمبروں کا گھورک دھنڈا بند کرتے ہیں پوچھ رہا ہوں ادارے کی وجہ سے نہیں بلائیں یا آپ لوگوں کے نام اعمال میں نیکی ہیں اتنی ہیں کہ آپ کے کیسز کو سنائی نہیں جا رہا ستیق الفاروخ صاحب میں آتا ہوں دیکھیں وہ کیس میں جب ان کی ہیئرنگ ہوگی جب ہمیں بلائیں گے ہم چلے جائیں گے ہم نے تو کبھی ریفیوز کیا نہیں نہ ہم نے ریفیوز کیا ہے یہ تیسرا جواب ہے جو جواب کہلانے کا مستحض بھی نہیں جب سے ہماری حکومت آئی ہے اٹھارہ فیصد ایکسپورٹ ہماری بڑھ گئی ہے پچھلے ڈیسیمبر سے میں نے ایکسپورٹ کا سوال ہی نہیں کی یہ خان صاحب کا انٹرویو نہیں ہو رہا جس میں ان سے پوچھا کچھ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ایک نیٹ رکو میں ابھی بتاتا ہوں میں ان کی بیٹھ کر کے لیکچے سننے گا ہی نہیں بیٹھا ہوں میں سوال کر رہا ہوں آپ مجھے خان صاحب کے فضائل بتا رہی ہیں میں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے یہ میں نے پوچھا ہی نہیں ہے میرٹ پہ کرتے ہیں اس بات پر بلکل یقین کامل ہونا چاہیے سر آپ کے دور میں میرٹ کی جو خلاف ورزیاں ہوئیں خان صاحب نے خود ابھی بتایا چیئرمن پیمرہ کے سوال پہ کہ ہر جگہ دو نمبر آدمی رکھا ہوا تھا سر کیوں دو نمبر آدمی رکھ کر کے گئے تھے جو اب تک چلتا چلا آ رہا ہے اب سار عالم کی ایمانداری کی تو خود پی ٹی آئی والے گواہی دیتے رہے ہیں اور ان کے پروگراموں میں جاتے تھے سر ویسے آپ نے پھر مجھے بولنے کا موقع دے دی تھوڑا سا توقع سر تھوڑا سا توقع سر اب سار عالم جانب دار تھے اب سار عالم جو ہیں وہ چیئرمن پیمرہ بننے کے مستحق نہیں تھے اب سار عالم کی کوالیفیکیشن وہ نہیں تھی اب سار عالم کی لوائلٹیز پی ایم ایل این کے ساتھ تھی وہ جسٹ فیصلہ نہیں تھا اب آپ بولیے دیکھئے کیسے جنرلسٹ تھے آج ٹی وی پر پروگرام بھی کرتے تھے لکھتے لکھاتے بھی تھے میں خود بھی نہیں کرتا تھا مجھے تو نہیں بنایا چیئرمنٹ پیمرہ تو پیمرہ جو تھا وہ جنرلزم سے ریلیٹڈ میں آردھ اب سب کو تو نہیں نہ بنا سکتے اب نور الارفین اگر میرے پاس آ جاتے کہ یار میں بہتر کام کر سکتا ہوں میں آپ کی سفارش کر دیتا جناب اچھا سنیں سنیں میرٹ پہ فیصلہ یہاں سے سی پیو لگایا لاہور میں کہ میرے بہنوئی کا پلارٹ جو تھا اس کا قبضہ نہیں مل رہا تھا اور بہنوئی جب عدالت میں گیا تو عدالت نے کہا یہ بہنوئی کا پلارٹ ہی نہیں ہے وہ دوسرے کو مل گیا یعنی کسی کا پلارٹ بہنوئی کو دلانے کے لیے سی پیو لگا دیا بھائی یہ وزیراعظم اور یہ میمار ریاست مدینہ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں میرٹ پہ فیصلے کرتا ہوں اور یہ بزدار میرٹ پہ لگایا ہے اور یہ جو یہ جو میں کیا کہوں میں کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے اللہ کا واسطہ دیں گے عزمہ کاردار صاحبہ کہاں رہی آپ جاتی عمرہ کا بھی عمرہ صاحب دے دیں وہ کہاں سے آئے ہے سارا اب ایک اور بات کا کام کریں اگر عمران خان کو خوش کرنا ہے لوگوں نے اگر میں میں اس لیے میں نے آپ کو ویلکم کیا عمران خان کو اگر خوش کرنا ہے نا پی ٹی آئی کے ترجمانوں نے تو ایک کام کریں ساری اپوزیشن کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کریں بہت زیادہ خوش ہوں گے باقی تو جھوٹ تو آپ بولتے ہیں عمران خان جز دن زیادہ جھوٹ بولنا تھا تصویحات میں لے لیں اور جھوٹ بولنا تھا کالا چشمہ لگا لیتے ہیں کالا چشمہ لگا کے اور جھوٹ بولتے ہیں سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں آپ کی طرف آتا ہوں بات کہیں آگے نہ نکل جائے محترمہ عظمہ کاردار صاحبہ یہ جو انہوں نے کہا یہ عزرائت تفنیو نہیں سمجھئے گا کہیں آپ اس پر عمل درامت نہ کر دیجئے گا یہ شو یادگار ہو جائے گا اچھا دوسری بات میڈم ایک بات جنرل نالج کے لئے میں پوچھ رہا ہوں خان صاحب نے فرمایا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلا بڑا نہیں ہوں میں اس طرح کی کوئی فلمی ڈائلوگ تھا میڈم جنرل نالج کا سوال ہے جس طرح سے اب سار عالم جس ادارے میں تھے اسی ادارے میں میں بھی تھا اچھا میں نے ممنون حسین کا انٹرویو کیا تو وہ جو ہمارے ڈین تھے ڈیریکٹر نیوز اس دن چھٹی تھی انہوں نے اپنی چھٹی ترک کر کے میرا پروگرام رات دس بجے تھا اور انہوں نے کہا یہ نوجوان لونڈا یہ انٹرویو کرے گا صدر مملکت کو وہ اقود کر کے آگئے اچھا اس وقت امران خان کے سب سے بڑے چمچے وہ ہی ہیں میڈیا پر بیٹ کر کے وہ جھوڑ بول رہے ہیں اور بابانگے دوہل جھوڑ بول رہے ہیں سب جانتے ہیں میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میڈم پوچھنا یہ تھا کہ اب سار عالم ذاتی حسیت میں شاید اتنے نیک نہیں تھے لیکن ان کی ایک quality تھی جو میرے اندر نہیں تھی اور وہ یہ کہ وہ نون لیگ کے منچاہے تھے دوسری بات یہ مجھے بتائیے گا یہ خان صاحب بھی اچانک establishment کو کوستے کوستے آئی ایس آئی کو کوستے کوستے انڈیا میں جا کر کے کوسا الجزیرہ پہ کوسا بی بی سی پہ کوسا صرف مسالہ ٹی وی رہ گیا تھا جس میں بریانی کا رائطہ بدانتے ہوئے پر خیالیں بج گئی تھی ساری چیزیں یہ مجھے بتائیے اچانک اتنے پیارے ہو گئے رات و رات کہ ایک پیج پر بھی ہیں اور ما شاء اللہ ہمارے وزیراعظم بھی ہیں اور مجھے کوئی گمان نہیں ہے کہ وہ منتخب مزیراعظم ہے آواز نہیں آ رہی ہاں وہ ہوتا ہے ایسا جب وہ بال یورکر پڑ جاتی ہے تو پھر آواز نہیں آتی ہے یا پہلی مہمان نہیں ہے میرے شو میں جن کو آواز نہیں آ رہی میڈم میں بھی پرانا پاپی ہوں 43 ایئرز میری ایج ہے میں کئی سالوں سے جھیل رہا ہوں آپ جیسے مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے مہمانوں کو آپ نے مجھے بچہ سمجھا ہوا ہے آپ کو آواز سب آ رہی ہے لیکن ان باتوں کا جواب کوئی نہیں ہے اور ایک بات اور بتا دوں یہ بات بنی گالہ میں بھی اگر جائے گی نا آواز تو اس کا جواب کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ وہ والا انٹرویو نہیں ہے آپ نے کیا کھایا آپ سمجھ رہی ہے نا میں نہیں پوچھو گا کہ آپ کیسے چل کرتے ہیں سانو کی آپ نے کچھ کھایا یا آپ فاقوں مر رہے ہیں مجھے کوئی لینہ دینا نہیں میں ایک عام آدمی ایک غریب آدمی کی وقالت کرنے کے لیے یہاں بیٹھاؤں جس کیا دکھ درد میری آنکھوں میں چوب رہا ہے اس لیے آپ کو جواب اگر سوج رہا ہے تو بتائیے ورنہ میں وائنڈ اپ کروں گھر جانا ہے دیکھیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ فکر جو غریبوں کی ہے وہ آسان امر نے خود کہا تھا کہ مجھے جو ڈیلی سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تم نے غریب کے لیے کیا اقدام آتی ہیں یہ جتنے قبضہ مافیا ہیں یہ جتنے کاٹیلز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان پر کریک ڈاؤن لازم ہو گیا ہے اور اس کا سارا فائدہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ ایک عام آدمی کو ملے گا اس کی زندگی کو سہل کرنے کے لیے انصاف سہل کارٹیلز ہیں وہ ہر پاکستان کے شہریک تک پہنچے گا کب ان دھائی سالوں میں ایک کارٹیل توڑا ہے انہوں نے ایک مافیا توڑا ہے خود مافیا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ماں سوائے کارٹل بنانے کے اور مافیاس کو پرواز چڑھانے کے اور کیا کیا ہے ان کو توڑنے کے لیے ہمیں بڑا ٹائم لگ رہا ہے بڑے حرمت اور ہوسٹل ہے پہلی دکھا ہے کہ جو شکر کا گوشن کی ریپورٹ ہے وہ پبلک کیوں گئی ہے منہ آپ لوگوں نے اس کی نظر اتار رہے ہوتے ہیں رویش کمار اور یہاں کی میں اتارنے پر مضبور ہوں کیا کروں کچھ اور سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ یہاں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میرے خیال کے انکسپٹبل ہونا چاہیے بہرحال عظمہ کاردار صاحبہ تینکیو سو وری مچ آپ کو اچانک سے آواز آگئی میں اس جناتی قوت کا بھی شکریہ دا کروں گا جس نے میرے تبرے کے بعد اچانک سے آواز ان کے کانوں میں ڈال دی صدیق الفارو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل انشاءاللہ بشرت زندگی حاضر خدمت ہوتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے